بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مجھے انٹرپی کی زیادہ بیچریکٹ کے باہنیں دیکھ رہا ہوں بلدی اکی رہا ہوں اس کے باپر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جتنی زیادہ رینٹمس اور ڈس آرڈر ہوگا انٹرپی بھی زیادہ ہوگا اب ہم کہتے ہیں کہ system of magnesium reacting with energy surrounding امیر تک کہوں smeow نٹوسگ چیز تک کیونک نہیں ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک spontaneous mixing ہے اب tap تھی آپ نے tap اوپن کی جو ہے وہ مولیکیوز جو ہے وہ مکس ہونا شروع ہو گئے اور مولیکیوز جب مکس ہوئے انٹرپی چینج جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے اچھا جی ایک بات جو چند باتیں جو یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو انٹرپی ہے انٹرپی is greater if there are more ways of arranging the molecule ٹھیک ہے i will repeat انٹرپی is greater if there are more ways of arranging the energy in a molecule or an atom or if there are more ways of arranging the molecules or atoms in a given volume ٹھیک ہے انٹرپی ہوگی وہ greater ہوگی یہ کچھ examples ہیں کچھ substances ہیں with standard states اور اس میں جو ہے وہ انکے دیئے ہوئے ہیں انٹرپی changes جو ہے وہ given ہے ٹھیک ہے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے substances given ہیں انکے انٹرپی is given ہیں ہم کچھ جو ہے وہ deduce کر سکتے ہیں وہ یہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو gases ہیں they have generally high entropy values than liquids ٹھیک ہے اور liquids کی solids سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی بھی کچھ exception ہے یعنی کہ calcium carbon ہے جو ایک solid ہے یہ آپ دکھائی بھی دے سکتا ہے کہ وہ یہ ہے اس کی ڈرابی جنج 92.9 ہے ٹھیک ہے اور یہ solid ہے ٹھیک ہے تو یہ exception بھی ہے اور mercury جو ہے وہ liquid ہے تو اس کی solid کی زیادہ ہے تو کچھ exceptions ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو simpler substances with few atoms ٹھیک ہے they have no entropy values rather than complex substances with a greater number of atoms ٹھیک ہے for example calcium oxide اگر آپ دیکھیں یہ تو اس کی value 39.7 ٹھیک ہے لیکن calcium carbonate کو دیکھیں 92.9 ہے ٹھیک ہے اور carbon monoxide کو آپ دیکھیں یہ تو اس کی 197.6 ٹھیک ہے تو کچھ obviously کچھ examples ہم نے یہ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ for similar type of substances harder substances have low entropy value جتنا substance ہوگا اس کی entropy اتنی low ہوگی ٹھیک ہے اس کی دیکھیں 2.4 ہے سب سے کام ہے اس label میں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس given substance ہے ٹھیک ہے اس کی entropy increases as solid melts and changes to vapor ٹھیک ہے اس کی example یہ ہے یہ آپ کے پاس graph ایسے کر بنتا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس solid آتا ہے یہاں پہ liquid آتا ہے اوپر جاتے رہی دو gas آتا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس change ہوتی جاتی ہے entropy change ٹھیک ہو گیا کچھ examples اگر آپ دیکھنا چاہئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ example دیکھیں وہ کہہ رہے کہ explain the difference in the structures of each entropy change entropy change کی پھر آپ structures کے بارے میں ذکر کرنے جیسے آپ نے کہ solid کی کتنی ہے liquid کی کتنی ہے اسی طرح جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کتنی کتنی اور the surroundings are so large that when energy exchange takes place there is such a small change in temperature or pressure that we can ignore exothermic reaction کہ energy is released to the surroundings increases the number of ways of energy energy ھیک ہے ھیک 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 اور پھر آپ کے پاس جو ہے آپ یہ کہ رہی ہو کہ we can predict blah 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 changes energy جو آپ کے پاس وہ ہے total energy change فائن کرنے کے لئے آپ کے پاس equation ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے this is the equation ٹھیک ہو گیا آپ اس میں بھی یہ بات یاد رکھئے کہ دیکھیں کہ یہ equation آپ کو آنی نہیں جائے ٹھیک quên you do not have to know this equation for لھی لیتا ہے یہ اکویشن لیتا ہے اس قراری ہم학교 فارس پر ویٹا ہے جانویشن لیتا ہے انترابی تک ہے اچھا ہے اب جو ہے وہ ہم آگے آدھائیں ہم نے بات کی کیولئیٹنگ the entropy change of the system ٹھیک ہے اس میں بھی جو ہوں ہم نے ایکیکویشن دیکھ لی اور وہ ایک ایکویشن یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے change of system جو ہے وہ summation sum of products sum of entropy of products minus sum of products sum of entropy of reactors ٹھیک ہے اس میں بھی یہ بات دو باتیں یاد رکھیں کہ we need to take ہم نے سٹیچومیٹرک ایکویزن جو ہے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم انٹرافی کی ویلیوز دیکھ رہے ہوں گے in the tables of data we need to choose the data for the correct state sorry ٹھیک ہوں گیا اچھا جی اب آگے آتے ہیں اور میں آپ کو کہوں گا کہ یہ والا question try اچھا جی کلکریز انٹراپی چینج اور سیسن فرد ریاکشن یہ ریاکشن ہے انٹراپی چینج آف کیلشیم جو ہے وہ فورٹی ون پوائنٹ 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 ٹھیک ہے انٹراپی چینج آف اوکسیجن ٹو او فائنٹ یہ گیون ہوگا آپ کو پر میدر نہیں گیون ترٹی نائن پوائنٹ اب دلتا س not system is equal to summation of s products minus summation انٹراپی reactants کیا ہوگا summation of products 339.7 into 2 minus 41.4 into 2 plus 205 تو اس کا جو answer آتا ہے وہ کیا آتا ہے minus 208.4 kilojoule نہیں آنسر جو آتا ہے نیت کر کر اس لیں minus 208.4 joule per kelvin more ٹھیک ہو گیا اب جو negative value آئی گی آپ کے پاس جو negative value ہے it shows that entropy of the system has decreased Oh ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ch4 کی انٹراپی جو ہے 186.2 ہے 205 ہے 205 213.6 ہے 208.7 اب وہ ہی اقویشن آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے 43 نہیں 43 ڈی سیم اقویشن لگا کے 213.6 پلاس 188 0.7 into 2 minus 186.2 plus 205 into 2 کیا آدھا آنسر جی minus 5.2 joule kelvin more ٹھیک ہو گیا اب یہ جو negative value دوبارہ آئی ہمارے پاس for this negative value for entropy change shows that entropy of the system has decreased ٹھیک ہے تھوڑی سی کام ہو گئی ہے ہمارے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کوش ہیں تو یہ والا ٹرائی کیجئے بی ٹرائی کیا ہوگیا ہے سوری products minus reactants 2 1 9.7 minus plus 69.9 into 2 minus 151.1 اس کا کیا answer آتا ہے ایک سکنٹ کلکریٹ لائن جی 208.4 آنا چاہیے اگر if i'm quite the answer is around 208.4 ٹھیک ہو گیا اب اسی ٹائپ پہ کوششن آتی ہیں ٹھیک ہے اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ آگے آتی ہوں calculating the entropy change of surroundings ہم بھی کہتے انتROPY change of surroundings ہوں again یہ equation جسے ہم find کرتے ہیں ٹھیک ہے this is the equation جسے ہم انتROPY change of surroundings find کرتے ہیں where delta H reaction is the standing selfie gain of reaction T is the temperature in Kelvin ھیک ہے اور 298 Kelvin ھیک ہے another thing that you do not have to know this equation delta S surrounding is equal to negative delta H reaction over T for your examination but the equation is useful for a general understanding of entropy ھیک ہو گیا ایک اور بات یاد چکھ نی ہے آپ پہ وہ ہے کہ when performing calculations to find delta S surrounding the value of delta H reaction in kilojoule per mol should be multiplied by thousand اس کو جول میں گران ہے this is because entropy is both joule per k per mol negative sign in front of delta H reaction it is part of the equation and not the sign of the enthalpy chain is negative then whole delta H reaction over T becomes positive so this thing is greater than okay this question please let's try this question entropy change us nai find ki delta S not surrounding which equals to negative delta H reaction upon T minus minus 1270 0.2 upon 298 okay what will in 2000 you can do what will be positive 426 2.4 Joule Kelvin mole similarly the next question this 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 the thing negative delta H reaction upon T negative negative 8 90.3 into 1000 upon 298 2 this positive 298 7.6 Joule Kelvin mole 3 2 is this in the entropy equilibrium reactions is not a total entropy change total انترابی چینج کیسے پائنٹ کرنیے ٹوٹال انترابی چینج کی جو ایکویزن ہے دلتا ایس نوٹ ٹوٹال is equal to دلتا ایس نوٹ سسٹم plus دلتا ایس نوٹ سراؤنی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ٹوٹال کی ایکویزن ہے آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں ڈیلٹا ایس نوٹ ٹوٹال ڈیلٹا ایس نوٹ سٹم مائنس مائنس ڈیلٹا ایس ری ایکشن اپن ٹی اس کو اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں اب ہم آگے آتے ہیں انٹرابی اور ایکلیبریم ریاکشن دیکھتی ہیں تو پلیز آپ اس کو پڑھنے ایک دفا اس کو ایک دفا پڑھنے اس کے بعد ہم سٹڈی کرتے ہیں اور یہ ایک دفا پڑھنے اس کو بھی آپ ایک دفا پارٹ سکتی ہیں اس کے بعد آپ ہم نے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹو رینٹی ایٹ کیلوین اور فائی فیفٹی کیلوین پر ہم ٹوٹل انٹوپی فائن کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر نے اس کو بہت سازہ ایفیکٹ کیا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے ہم یہ دو تین چیزیں بیان کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز پر آتے ہیں ہم جو ہے گیپس فری اینرڈی کے بارے میں آپ پلیز اس کو یہ جو ہے اس کو پڑھنا ٹھیک ہے کہ گیپس فری اینرڈی ہے کیا اتنا نہیں ہے صرف پڑھنا ہم نے ایک ویژین دیکھی ایک ایڈوسری ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے موسیقی 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 یہاں پہ آپ کو ڈیلٹا اسٹی یہاں پہ آپ کو ڈیلٹا جی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہے کہ it is feasible at all reactions feasible at not feasible at all temperature and یہ ہے high temperature پہ ہے یہ ہے low temperature ڈیلٹا مکڑھ ہے ڈیلٹا ہے حس dr… پہ آپ ڈیلٹا ہیں جیسے ہم نے یہ ہے سوڑا ہے ہمیں جیسے ہمیں تو ہوتے ہوتے ہیں سسٹم انٹرہو پی ڈلٹا ایچ ڈلٹا ایچ ڈلٹا ایس ڈی اور ڈالٹا ڈی نوٹ یہ کس طرح چینج ہوتے ہیں تیمپریچر تو یہ اس کی نکوہدی سی روشنی ہم نے اس کے پر ڈالی ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ای سیل والی ایسیل ابھی الیکٹرو کے مشکری میں ہم تکیں آئے ہیں ایسیل کے بارے میں ہم صرف وہی ہے موسیقی موسیقی یہ پوزٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے اچھا جب پوزٹیو 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 کی ویلیو دیں 0.6 سے زیادہ ہوگی تو ریاکشن جائے گا اور کمپلیٹ ہوگا پورا ریاکشن ہوگا اور ہوگا مور پروڈکٹس بننے گی سالی سالی اور لیسے اچھا ٹھیک نیک دے 0.1 اور لیسے ہوگا پیچھے جائے گا ریاکشن اور مور ریاکٹس پروڈکٹس ہوگا ٹھیک ہے نیکٹیو 0.6 اور لیسے ہوگا تو ریاکشن واپس پیچھے جائے گا لیکن ہوگا کمپلیٹ ٹھیک ہے سو یہ ایک سمری جی وہ ای سال والی ساری کہ آپ یوں ہیں وہ اس طرح سے کریں گے اب اگر میں اس کو چاہوں کہ میں نمبر لائن بے اس کو آپ کو کر کے دکھاؤں تو نمبر لائن بے میں آپ کو یہاں پہ بنا دیتا ہوں اچھا یہاں پہ آپ کے بارے 0.6 ہے یہاں پہ 0.1 ہے یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ negative 0.1 ہے یہاں پہ negative 0.6 ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ کہا کہ 0.6 اور 0.1 0 کے دمیان یہاں پہ جائے گا تو forward ہے اور complete ہوگا 0.6 ہے forward and more product بنے گا zero پہ تو آپ نے دیکھا کہ ایکویلیبریم لائے گا یہاں پہ بھی وہ ایکویلیبریم پہ پہ لائے گا پاپس تو یہ backward ہوگا more reactants ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی آگے more negative کی طرف جائیں تو complete reaction ہوگا and it will be a backward reaction ٹھیک ہو گیا so یہ ایک جو ہے وہ میں نے آپ کو کر کے بتائی example ایک e-cell والی بات پہلی e-cell کے بارے میں ہم نے ایک اور بات کی تھی delta g is equal to negative n f e-not cell ٹھیک ہے یہ ہم نے بات کی تھی e-not cell volts میں measure ہوتی ہے یعنی کہ jude پر cool یہ f جو ہے یہ faradays constant ہے جس کی value 96500 ہے اور n number of electrons ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بس this was it for gives free energy اور entropy change اور جو ہے وہ اس کے بس آپ نے جو questions آپ کو اسی presentation میں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ یہ questions آپ نے ناظمی کرنے ہیں اور اگر آپ کو کوئی problem ہوتا ہے تو آپ ہمیں مجھے reach out کر کے آپ problem ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارا instagram ہمارا جو instagram channel ہے اس کو آپ follow پہل دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہر آنے کی ویڈیو کے بارے بھی پتا چل جائے گا اور آپ کو اور بھی بہت سی جو news ہے وہ بھی پتا چل جائے گی اور آپ ہمیں وہاں پر message کر کے اپنے problems بھی discuss کر سکتے ہیں اور questions بھی پہل سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردون روا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کرنا من بھولے گا چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن دبائیں شاہ اللہ